ایف بی آر نے سیاسی جماعتوں کو ٹیکس ریٹرنز فائل نہ کرنے کی چھوٹ کی تجویز باپس سینے پر غور شروع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق سیاسی جماعتوں کے لئے ٹیکس ریٹرنز فائل کرنا لازمی ہوگا وقاس عظیم سے مزید افصیلات جانتے ہیں وقاس اپ ڈیٹ کی جگہ اس معاملے کے حوالے سے جی فیبرل بورڈ اف ریویڈو نے آئندہ مالیتار کے فینانس بل میں ایک تجویز دی تھی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جو کہ الیکشن کمیٹسن میں ریجسٹرڈ ہیں ان کو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے اور ویلت سٹیٹمنٹ جمع کرانے سے چھوٹ دی جائے یہ تجویز سینے پل کا حصہ ہے لیکن کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ قانون کے مطابق یہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری نہیں ہے اور اس سلسلے میں ایف بی آر نے مخلف سٹیک ہولڈر کے ساتھ تجویز مشاورت کی ہے اور اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ایف بی آر نے جو تجویز دی ہے فینانس بل میں اس کو واپس لے لیا جائے گا اور تمام سیاسی جماعتیں جو کہ الیکشن کمیٹسن میں ریجسٹرڈ ہیں ان کو اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنے سالانہ ٹیکس گوشوارے پر جمع کرائے اور اس کے ساتھ سال ویلت سٹیٹمنٹ بھی جمع کرائے ایف بی آر کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ مشاورت کے بعد اس بات میں اوپر غور کیا جا رہا ہے اور وزیر خزانہ شوکر ترین جب اپنی حتمی طور پر فینانس بل کے اوپر تقریر کریں گے تو یہ تجویز واپس لینے کا اعلان کر سکتے ہیں اور ایف بی آر کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ایف بی آر کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا کیونکہ اس وقت الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی پارنڈ فنڈنگ سے متعلق ایک کیس چل رہا ہے جس میں ٹیکسی ریٹرن فائل کرنے سے متعلق اور بیلس اسٹیٹمنٹ کرنے سے متعلق سکوٹنک کمیٹی بھی جائزہ لے رہی ہے تاہم ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے متعلق چھوٹ دینے کی جو تدویز تھی اس کو آپ واپس لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ وقا صاحب کا